السلام علیکم میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بی اسلامیک ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کس شخصیت نے ہجرت کی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب کفار مکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سویں اور ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں چنانچہ این دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو کچھ مشورہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے مجھے حجرت کی اجازت فرما دی ہے حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چار مہینے سے دو اونٹنیاں کھلا پلا کر پال رکھی تھی حجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم قبول فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بیوی اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمانے سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کیے ایک سے توشہ دان کو بان دیا اور دوسرے سے مشک کو بان دیا یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النتاقین دو پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر جس کا نام عبداللہ تھا جو راستوں کا ماہر تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اٹھنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ تین راتوں کے بعد وہ ان دونوں اٹھنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آجائے یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے اور شیر خدا علی المرتضہ سے چند باتیں کی اور سفر پر روانہ ہو گئے واللہ اعلم ورسولہ اعلم آئندہ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوئے تو آپ نے گھر پر کس کو ٹھہر آیا اور کیا باتیں ارشاد فرمائیے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ حافظ